دوست کاروبار کرنے کی نیت رکھتا ہے ذہن رکھتا ہے تو کتنے پیسوں سے سٹارٹ کر سکتا ہے صرف پچیس اور پر سکتا ہے پچیسوں کی مشین اور پانسوں کے بٹیر اس سے آپ جو اپنا کاروبار گھر پر سٹارٹ کر سکتا ہے خواتین ہے وہ گھر میں ایزلی اس کو یوز کر سکتی ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ صرف پچیس اور پر انویسٹ کریں ایک مشین بائے کریں شگر کے پیشنٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہے بٹیر ٹھیک ہے آپ خود بھی گھروں میں کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں بٹیر کی گھر پر فارمنگ کر کے جو مہنگائی کا زمانہ ہے چکن نہیں کچھ بائی پر چیز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو وہ بٹیر کی فارمنگ کریں بولٹری آئٹم سے ریلیٹیڈ انکوبیٹر ہیچرز بروڈرز سیٹ کلینرز اعوذ بیلیہ نشتوانو عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکوبیٹرز کے اوپر مجود ہیں اور یہاں پر مختلف طرح کے جو انکوبیٹرز بنایا جاتے ہیں کچھ اس کے حوالے سے معلومات دیں گے اور سب سے باڑی بات یہاں پر جو انکوبیٹر کم سے کم قیمت میں بنایا جاتے ہیں وہ آپ دوستوں کو دکھانے کی کوشش کریں گے چلیے شہباز بھائی سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے انکوبیٹر تیار کرتے ہیں اور آپ اپنے گھر پر ان انکوبیٹر سے کوئی سمالسٹ کاروبار کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں جی تو دوستو میرے ساتھ جو ہیں وہ شہباز بھائی مجود ہیں ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں ہم کہاں پر مجود ہیں سر آپ اسٹم موجود ہیں بابا گلے کی مارکٹ میں غازی آباد پھاٹک کے سامنے یہ مارکٹ ہے مغلپورہ سے آگے آئے لالکل پر لوکیٹڈ آئی ہے سر اگر کوئی دوست کاروبار کرنے کی نیت رکھتا ہے ذہن رکھتا ہے تو کتنے پیسوں سے سٹارٹ کر سکتا ہے سر صرف پچیس سو صرف پچیس سو آرام سے شروع ہو جاتا ہے جی سٹارٹ میں آپ پچیس سو والی مشین پر چیز کریں اس سے شروعات کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایسا ہیسا اس کو بوسٹ اپ کرتے جائیں بڑھتے جائیں آگے بڑی مشین لیتے جائیں کم سے کم کتنے انڈوں کی مشین تیار کرتے ہیں جتنی مرضی کروا جیسے کہ پچاس آر انڈے ایک لاکھ جتنے آپ کہیں گے ہم کر دیں گے ماشاءاللہ جی تو سر یہ بتائیں کہ پچیس سے تیس انڈے والی جو مشین ہے اس کو آرام سے یوز کیا جا سکتا ہے اور اس سے اگر ریزلٹ کی میں بات کروں تو کتنا ریزلٹ حنسل کیا جا سکتا ہے سر گھر میں استعمال کے لیے کوئی بھائی پارٹ ایم کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو بہنیں ہیں مائیں ہیں خواتین ہیں وہ گھر میں اس کویوز کر سکتی ہیں اور اس کو اسپلی حدا کرنے کا طریقہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے ٹک ہے وہ سرف پچیس سو روپے انگویس کریں ایک مشین بھائی کریں ٹک ہے اور اس کے ریزلٹ کی بات کریں آپ پروپرلی اس کویوز کریں میری مشین کے اوپر طریقہ استعمال لکھا ہوا ہے ٹک ہےれた اس کو طریقہ استعمال کیسے طریقہ استعمال کرنا اسے آپ اس کو یوز کریں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ چکس حاصل کیے جا سکتے ہیں جو نیو بندہ ہے اور اگر کوئی ٹرینڈ بندہ ہے تو وہ تو اچھا ریزلٹ لے سکتا ہے یعنی وہ ویورز ہنڈرڈ کے قریب قریب ہی لے سکتا ہے ہاں کہہ سکتے ہیں آپ کیونکہ ہنڈر پرسنٹ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو آپ یہ ہے کہ اب تو نائنٹی فائی پرسنٹ ریزلٹ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ جی دوستو زبردست قسم کی مشینیں تیار کرتے ہیں سر سب سے پہلے پھر یہ بتائیں اگر پچیس ہو کے بعد کوئی مشین فولی آٹومیٹک میں آ جاتی ہے تو اس کی کیا قیمت ہو ہاں فولی آٹومیٹک میں اگر آپ جانا چاہیں تو پھر اس کے بعد وہ مشین شروع ہوتی ہے تقریباً 36 ایکس کی 36 اینڈو والی اس میں میرے پاس ڈیول آپشن مشین ہے اس میں 36 اینڈے آ جاتے ہیں مرگی کے مور کے جو بڑے انڈے ہیں اگر اس سے چھوٹے پہ آ جائیں تو یعنی کہ اس میں سیکنڈ آپشن پہ آ جائیں تو 156 اینڈے 156 ایکس اس میں چھوٹے بھی لگ جاتے ہیں جیسے کہ لف برڈ ہو گئے آج کل جیسے کام چل رہا ہے کافی جیسے لف برڈ کا کام ہن ہے خیال ہے اس مشین کے گر بات کریں اگر آپ نے لف برڈ کی انڈوں کی بات کی ہے تو اگر ہم منیموم کوس کی طرف جائیں تو منیموم کوس میں اس میں بٹیر گھنڈے آ سکتے ہیں ہاں بلکل کیوں نہیں 156 بٹیر گھنڈے ہیں اور آپ کو پتہ بٹیر گھنڈوں کا تو ریزلٹی ویسے ہی بہت اچھا ہوتا ہے وہ تو چکس کا ڈھیر لگ جائے آپ سے سنبھالنے مشکل ہو جائیں گے یعنی اس میں آپ کی انیشل کوس اگر مرگی لینے جائیں تو وہ پچی سو کے ساتھ پانچ ازار رپے آڈ آتا ہے لیکن اگر آپ بٹیر دوستو لینے جائیں تو وہ میرا خیال ہے آپ کا صرف پانچ ازار رپے آ اور انویسٹ ہوگا ایک سیٹ کے ساتھ آپ جو ہیں وہ گھر پے بٹیر کی فارمنگ آرام سے کر سکتے ہیں ہاں اور اچھی خاصی کر سکتے ہیں اس کی خاصی جی کر سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ بٹیر جو اس سیزن میں چلتا بھی ہے ملکل سردی ہیں آپ تو بلکہ گھروں میں خود بھی کھائیں شگر کے پیشنٹ کے لیے بہت اچھی چیز ہے بٹیر ٹھیک ہے آپ خود بھی گھروں میں کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں یوز کریں بٹیر کی گھر پہ فارمنگ کر کے اپنا جو ہے جو مہنگائی کا زمانہ ہے چکن نہیں کچھ بائی پر چیز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو وہ بٹیر کی فارمنگ کریں گھر پہ ہی اپنا بٹیر کا گوشت جو ہے وہ یوز کریں سر انکو بیٹر سے ہٹ کے گر بات کی جائے چوزوں کو پالنے کے لیے بھی تو کچھ چیز چاہیے ہوگی کیا وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے جی جی اس کو پالنے کے لیے بروڈر چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی بروڈنگ کے لیے اس کو بروڈر چاہیے ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آویلے پل ہیں پولٹری آئٹم سے ریلیٹڈ انکو بیٹر ہیچرز بروڈرز سیٹ کلینرز توتو کازانہ صاحب کرنے والی مشین جس میں توتے انڈے دیتے ہیں بریڈنگ باکس یہ ساری چیزیں آویلے پل ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ جی تو اپنی شاپ کا ایک دفعہ پھر سے ڈریس بتا دیجئے جی مغل انکو بیٹرز اور میرا نام شہباز ہے اور آپ نے جب بھی آنا ہو مغلپورا سے آگے لاہور میں ہے مغلپورا مغلپورا سے آگے لالپل آتا ہے لالپل پہ ہے غازی آباد پھاٹک اس کے سامنے یہ پلازہ بابا گلے کی مارکٹ کہا جاتا ہے اسے میامیر مارکٹ بھی کہا جاتا ہے صحیح تو سر پورے پاکستان میں جہاں پہ کوئی جو چاہے مل سکتا ہے بلکل بلکل جہاں پہ مرضی آپ کراچی حیدرباد سندھ لودرہ جہاں کہیں گے آپ کو پورے پاکستان میں بلٹی کروا جائیں گے جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا پچی سو کی مشین اور پانسو کے بٹیر اس سے آپ جو ہم اپنا کاروبار گھر پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ایزی لی آپ مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ کو نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے علانی کی بان